حضور میدان میں کیوں اترے ہیں حضور کے ہاتھ میں اشلے کیوں ہیں حضور کے جسم پہ یہ وردی کیوں ہیں حضور جنگی لباس میں کیوں ہیں حضور کے ہاتھ میں تیر کیوں ہیں حضور کے ہاتھ میں کمان کیوں ہیں حضور کے ہاتھ میں ڈھال کیوں ہیں حضور جنگی میدان میں کیوں اترے ہیں حضور جہاد کا جذبہ کیوں مسلمانوں میں دلا رہے ہیں حضور صحابہ کو جہاد کے لئے کیوں تیار کر رہے ہیں یہ وہی پیغمبر ہے جہاں پر جب اپنوں نے غیروں نے تکلیف دی حضور میدان میں نہیں اترے اب حضور میدان میں اتر گئے اترنے کے بعد صحابہ کو جہاد کے جذبے کے لیے اُبار رہے ہیں سارے صحابہ کو جہاد کی ترغیب دے رہے یا رسول اللہ یہ بات کیا ہے یا رسول اللہ یہ حقیقت کیا ہے حضور فرمانے لگے اے میری امت کے لوگوں اسلام صرف امن کے بات رہی کرتا جہاں پر بات امن کی ہوگی حضور سے بڑھ کر امن والا کوئی نہیں ہے جہاں پر بات جہاد کی ہوگی تو حضور سے بڑھ کر جہاد والا کوئی نہیں ہے حضور جہاد کے لیے میدان میں اتر گئے سارے صحابہ کو اتر دیا آج مسلمانوں کائنات کے پیغمبر جہاد کے لیے میدان میں اترے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہتے مسلمانوں کے ساتھ تین سو تیرہ مسلمانوں کے ساتھ میدان میں اترے پر ریتی دنیا تک بتا دیا الجہاد مازن الہ یوم القیامہ جہاد قیامت تک جاری رہے گی جب تک میری امت باقی ہے یہ جہاد کا جذبہ نوجوانوں کے دلوں میں ہوگا ہاں ہاں اگر یہی جذبہ مسلمانوں کے دلوں میں رہا میرے پاس ممبر ہے میں ممبر پہ بیٹھ کے امت کے نوجوانوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ ڈال رہا ہوں بابان کے دول ڈال رہا ہوں غیرت جرت سے ڈال رہا ہوں اور مسلمانوں رب محمد کی قسم کا کر کہتا ہوں قرآن سر پہ رکھے کا کر کہتا ہوں اسلام کی عزت اللہ نے جہاد میں رکھی ہے فلسطین کے مسلمانوں کی عزت اللہ نے جہاد میں رکھی ہے فلسطین کے ماں بینوں بیٹیوں بچوں کی سیسکوں اللہ نے جہاد میں رکھی ہے اور یاد رکھنا جب تک جہاد مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ ہوتا رائے گا کوئی بھی کافر کسی معصوم بچے کا کلیجہ نہیں کتے گا کسی ماں کی گوت کو نہیں مجھار سکے گا اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکے گا فلسطین کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکے گا جہاں سے تیر سو تیرہ چلیتے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں میں پلٹ جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنا پر غلامی میں پلٹ جانے کا وقت آیا سنو یہ روزہ اطحر سے ایک آواز آتی ہے سنو یہ روزہ اطحر سے ایک آواز آتی ہے اٹھو مسلمانوں مسجد اقصہ پہ کٹ جانے کا وقت آیا